اور سیاسی مداری روز ڈگڈگی بجا کر اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہے ہیں ملزم کی خواہش کے مطابق اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا رانہ سنولا صاحب قرآن پاک کو اپنی بے گناہی کے لیے استعمال نہ کریں زمانت پر رہا ہوئے ہیں کیس سے بری نہیں عوام کو گمراہ کرنے کی سوچ ترک کریں فردوس آشق آوان کے لیگر اہنما پر لبزی بار ملکی معاشی صورتحال پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے وعدہ کیا کہ پاکستان کا روشن چہرہ دنیا کو دکھانا ہے دنیا بھر سے سرمایہ کار اور سیاہ پاکستان کی طرف مائل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر پاکستان ایک انویسٹمنٹ فرنکلی کنٹری کے طور پر اوبرے گا سیاسی مداریگر جو ہے وہ پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھتے ہوئے سب سے پہلے دگڑگی بجا کے کہیں نہ کہیں اس کی دستار کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفنس ہو رہی تھی جس میں ایک سیاسی مداریگر صاحب وہ روز قرآن ہاتھ میں پک کے دگڑگی بجا کے اپنی بے گناہیوں کا اعلان کرتے ہیں مدعی کا حق ہوتا ہے یہ عدالت کا پروسیکیوشن کا رانہ سناولہ صاحب آپ نے بیل لی ہے آپ کی بے گناہی عدالت نے اس کا اعلان نہیں کیا لیکن آپ جس طرح ہر پریس کانفنس میں عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس مقدمے سے آپ بری ہو گئے ہیں اور باعزت سکر ہو گئے ہیں یہ عوام کو گمراہ کرنے کی جو سوچ ہے اس کو ترک کریں اور انشاءاللہ حضیر اعظم اپنی قوم سے جو وعدہ کیا ہے اس گلے سڑے نظام کو ٹھیک کرنے کا وہ ہم کریں گے اور وہ سب کو اس قانون کے تابعے لائیں